سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں سب کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں جو میری عزت اور محبت ہے نا سب کے دلوں میں سب سے پہلے عزت اور پھر محبت اور سب کو لگا کہ میں ایموشنل ہوئی ہوں تو دیفینیٹلی میرا دل بہت دکھا ہوا تھا اور یہ آج کل کی جو بچیاں ہیں نا یہ ہیں ایموشنل جذباتی وقتی طور پر جذبات کو کیا کہنا چاہیے کہ بس بول دیا جو بھی بول دیا ٹھیک اب ظاہر ہے کہ یہ ہمارا میٹر اتنا وہ نہیں رہا پرائیویٹ نہیں رہا جس کو میں نے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا میں ہمیشہ اپنی فیملی کی پکچر لگاتی ہوں اپنے میرے داماد کی پکچر میرے بیٹوں کی پکچر اور جب یہ نہای میرے پاس ہوتی تھی تو تب میں اس کی بھی لگاتی تھی وٹ میکس یو کہ آپ نے ایسی ویڈیو بنائی دو ٹھائی منٹ کا آخر بجے کیا تھی اتنی کہاں تک بات پہنچ گی صرف اتنا میں آپ کو صرف اتنی سی بات آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے ویڈیو کیوں بنائی کیونکہ میں وہ عورت ہوں جو بہت فیملی کو لے کر چلنے والی اور سوشل میڈیا کیا تو یہ میری سیکنڈ فیملی جو ہے نا میری شو بیز انڈفٹری ہے جہاں میں نے بہت عزت کمائی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں میں جیسے کہ سب نہیں کہا اور سب کو پتا تھا کافی دیر سے میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر لیکن میں کبھی جواب نہیں دیتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرے سٹینڈرڈ کے خلاف ہے کہ میں کسی بھی بات کا جواب دوں ٹھیک ہے میں کبھی بھی نہیں دیتی تھی لیکن ابھی کچھ تو ایسا ہوا ہوگا نا جس کا ریاکشن آیا سر وہ کچھ کیا تھا میں وہ کچھ کیا تھا وہ ہی جاننا چاہ رہے ہیں میری بات سنیں میری بہو نے دیکھیں سیدھی سی بات ہے اس میں کچھ نہیں ہے شوہر اور بیوی کے جب تعلقات آپس میں کچھ بہتر ہوں کچھ بہتر ہوں اور شوہر رہ رہا ہوں اپنے ماں باپ کے ساتھ بیوی رہ رہی ہو اپنی ماں باپ کے گھر ٹھیک اب ہم ایک فنکشن پر جاتے ہیں ہم سلمان گو کے ہمیشہ بیچارہ ڈسٹر بھی رہا ہے ہمیشہ ڈسٹر بھ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ میرا وہ بچہ ہے جو میں کہتی ہوں ایسی کوئی ماں نے اولاد نہیں پیدا کی ہوگی جو سلمان ہے جس نے ایک لڑکی سے محبت کی اور اسی سے شادی کر لی اور آج تک نبھا رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ ہمارے ساتھ خوش تھا اور اس کی بیوی کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کلیر والی بات بتا رہی ہوں وہ اس سے برداشت نہیں ہوئی اور اس نے وہ والی پوسٹ لگائی جو کہ وائرل ہوئی بہت زیادہ ٹھیک جس میں سب نے کہا کہ وہ ظاہرہ اس طرف اشارہ ہے اب مجھے نہیں پتا اشارہ کس طرف تھا لیکن ہو سکتا ہے وہ اپنے شوہر کو کہہ رہی ہو ہمیں نہ کہہ رہی ہو سوشل میڈیا پر یہ بھی ریپورٹ ہوا بعد میں کچھ جنرلیس نے ریپورٹ کیا کہ اصل میں آپ ان کی لوف میریج کے ہی خلافتی آپ پانیہا کو شروع سے ہی کس ہم نہیں کر رہی تھی ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو میں جواب دے دیتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے اس لیے کہ میں نے ہی شادی کی تھی ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں میں لاہور کی ایک بہت اچھی شادیوں میں سے ایک شادی تھی جو بہت دیر وائرل رہی ایسا نہیں ہے میں نے اس کے لیے میں نے پچاس تولے سونا ڈالا تھا یہ کسی ناراض یا ناپسندیدہ بہو کو کوئی ساس اتنا سونا نہیں ڈالتی یہ باتیں پچاس تولے میں نے سونا ڈالا تھا میں نے وہ وہ کپڑے بنائے تھے اور میں جتنی بیزی ہوں میں نے مصروفیات کے باوجود سب کچھ کیا تھا تو میں خوش تھی تو میں نے کیا تھا نا بیسک آپ کا نکتہ یہ تھا کہ وہ باچیوں کو سلمان صاحب کے ساتھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی ہاں اس کو دیکھیں میں 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 خود جیسے لوگوں نے یہ زیوم کیا نا کہ اس نے ہمیں لگائی ہے میں نہیں سمجھتی کہ اس نے ہمیں لگائی ہے میرے لیے اس نے یہ لکھا ہے مجھے مجھے نہیں لگتا ٹھیک ہے اس نے شاید اب یہ بھی ہے کہ سلمان تو ڈانس نہیں کر رہا تھا اب اس کے ساتھ مل کے اس نے جو بھی کیا ہے میں اس چیز کو جو بھی کلیریفکیشن ہے نا وہ اس کے ذہن میں ہمارے لیے ایسی گندگی یا جیسے لوگوں نے گند اچھا لیا نا اس میں میں بھی بہت رگریٹ فیل کر رہی ہوں کہ مجھے ویڈیو نہیں لگانی چاہیتی کہ میہ بی بی کی لڑائی ہوئی اس میں اس نے اٹھا کے ایک میسج لگا دیا یہ میہ بی بی کی ہوتی تھی ہم سے تو اس کا اتنا وہ لڑکی ہے جو فیملی میں نہیں رہنا چاہتی سسرال میں نہیں رہنا چاہتی اب بھی مہینہ پہلے میں نے اپنے بیٹے کو ان لوگوں نے بزنس کے لیے گھر بنایا میں نے کہا بیٹا وہ نہیں ہمارے ساتھ رہنا چاہتی آپ جا کے اس گھر میں رہو کیونکہ آپ کا بیٹا ہے آپ رہو اس کے ساتھ تاکہ آپ دونوں ایک دوسرے کو جاننوں پر کو اپنے ٹائم کو ضائع نہ کرو اور اپنی فیملی سٹارٹ کریں جا کے اپنی فیملی سٹارٹ کرو آپ جاؤ یہ سب شفٹ کر چکا تھا لیکن میرا بیٹا وہ ہے جو ماں باپ کو چھوڑ کے جانے کے حق میں نہیں تھا ارے خیال میں جیسی زینب صاحب اتھیں کہ آپ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آگئی ہے کہ آپ کے بچے ہیں آپ کو نہیں وہ ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے تھی لیکن کچھ ایسا تھا کہ آپ نے کر دی and that's all it سے ختم ہونا چاہیے نہیں میں میں نے اگر کھی نا میری جگہ جو بھی ہوتا یہ وہ یہ لفت کہتا لیکن میں نے اس میں کچھ گندگی نہیں بولی کچھ بھی کچھ بھی نہیں بولا آپ نے صرف یہ کہا کہ میں برداشت کر رہی ہوں چار سال سے اور میں راہیں جدا کر رہی ہوں یہ الگ رہے ہم الگ رہے ہیں جی بلکل